بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون ویلکم بیک تو میرے چینل ایش ولوکس کلپ کیسے آپ سب؟ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور جی یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو لے کر آئی تھی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل بہت کم ویڈیوز بن رہی ہیں گھر میں بھی بہت زیادہ ہے تو ایوننگ سناکس تھے تو میں نے کہا چلیں ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی یہ ان جومی کے جہے وہ نیوڈلز ہیں جو کہ میں آج بچوں کے لیے بنانے والی ہوں سناکس میں ایوننگ اور ساتھ ایک دو چیزیں اور بناؤں گی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پین لے لینا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک نیوڈلز کے پیکٹ ہوگا تو تقریباً ڈیرھ کپ یہاں پھر ایک گلاس پانی لے لینا ہے تو میں نے یہاں پہ دو گلاس پانی کے لیے ہیں جن کو جہے وہ میں نے ہلکا سا بوائل پہ لے کر لیا ہے بالکل ساتھی میں نہیں ڈال دیتی میں جب بھی جہے وہ تھوڑا سا بوائل ہو تب میں ڈالتی ہوں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ نیوڈلز کے پیکٹ میں یہاں پہ جو سعودیا میں آویلیبل ہے اس میں کیا کیا جہے وہ اس میں آویلیبل ہوتا ہے اس میں نیوڈلز کے پیکٹ میں سب سے پہلے تو یہ ہے سیزننگ ہے اس کے بعد یہ چلی ہے پاودر ہے اور یہ بھی سیزننگ ہے اس میں دو طرح کی سیزننگ ہوتی ہے یہ آویل والی ہے اور اس کے اندر اس کے سارے فلیورز ہوتے ہیں چکن کا فلیور یہ ہے اور اس میں چکن کا فلیور ہے اور اس کے علاوہ نیوڈلز اچھا جی سب سے اب یہاں پہ تھوڑا سا بوائل آ گیا ہے تو یہاں پہ میں نے دو پیکٹ جو ہے وہ نیوڈلز کے ڈالے ہیں اور اس کو میں جب تک سوفٹ نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کو پکاؤں گی اس کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی جو ہے وہ اس کی سیزننگ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بوائل ہو رہا ہے اور نیوڈلز بھی سوفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اچھا جی نیوڈلز سوفٹ ہو گئے ہیں اس کو سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ فوک کی مدد سے پہلے اس کو الٹا لیا ہے تاکہ جو ہے وہ دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اور ایکولی کوک ہو جائیں اچھا اس کو جو ہے وہ میں الگ کر لوں گی اور الگ کرنے کے لیے میں نے اس کو بالکل توڑنا نہیں ہے بلکہ میں اس کو صرف پریس کروں گی کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ باریک ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے میں ایک ایک کر کے اس کی جو ہے وہ مسالوں کو ایڈ کروں گی اور سیزننگ وغیرہ چلی پاودر جو اس میں ہے یہ دیکھیں میں اس کو ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کروں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے بوائل ہو رہا ہے اچھا میرے بچے جو ہے نا وہ بلکل بھی جو ہے نا وہ پانی والے نہیں کھاتے کہ اس کی جو ہے وہ بلکل ان کو ہوتا ہے کہ میں ڈرائے ہی کھائیں ہم نا تو مجھے بھی ڈرائے پسند ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ ڈرائے ہی بناتے ہیں نوڈلز اچھا جی میں نے اس کے اندر سارا کچھ اس میں ایڈ کر دیا ہے بس یہ آئل رہ گیا اس میں تو اس کو بھی آئیڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو کوک کرتے ہیں اس کو پکاتے ہیں اور بہت زیادہ فل اس کا نہیں رکھنا فلیم میڈیم فلیم پہ ہی میں اس کو کوک کروں گی اور تقریباً دس سے بندہ منٹ لگ جائیں گے کیونکہ میں مجھے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وہ سخت نہ ہوں تو اس کو جو ہے وہ میں اچھے طریقے سے کوک کرتی ہوں جب تک اس کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پکاتے ہیں اچھا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے چاہیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے اور ویڈیو کو لائک کریں اور سپورٹ کیا کریں آپ لوگ کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہم لوگ جو ہے وہ مختلف ویڈیوز لا پاتے ہیں اتنی محنت کر پاتے ہیں تو آپ لوگ ضرور سپورٹ کیا کریں تو چلیں جی یہ یہاں ایک طرف سے نوڈلز پک رہے ہیں دوسری سائٹ پہ جو ہے نا وہ میں نے یہاں پہ پین رکھا ہے چائے کے لیے تو اگر ایوننگ ہے اور چائے نہ بنائیں تو کیا ہی بات ہے تو چائے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تھوڑ سے پانی لیا ہے اس میں میں نے دو تین الائچی ڈال دی ہے اور مجھے چائے الائچی کا بغیر بلکل بھی پسند نہیں ہے تو میں الائچی لازمی ایڈ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ جب یہ دیکھیں میں نے الائچی ایڈ کر لیا اس کے علاوہ یہ دیکھیں ہمارا ایک سائٹ پہ نوڈلز جو ہے وہ کوک ہو رہے ہیں تو اس کو آپ نے ٹائم لی ہلاتے جانا تاکہ ایکویلی جو ہے نا وہ کوک ہو جائیں اچھا جی جب تک یہ پانی کو اوبالہ آئے گا تو اس کے اندر پھر ہم لوگ اپنی باقی جو ہے وہ چائے کی پتی ڈالیں گے اور چینی ڈالیں گے اچھا جی چائے اوبالہ اس کو آ گیا تھا تو چائے کی پتی میں نے ڈالی ہے اور اس میں جو ہے وہ چینی بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے میں براؤن شکر ایڈ کرتی ہوں ہمیشہ اور یوز بھی ہم لوگ ہر چیز میں براؤن شکر کرتے ہیں بہت زیادہ شکر یوز بھی نہیں کرتے تو چائے ایک طرف پک رہی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ نوڈلز ہیں تو میں جو ہوں وہ اس کے ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں سوئیاں تو سوئیاں بھی جو ہے وہ براؤن شگر میں ہی میں بناوں گی تو وائٹ شگر جو ہے وہ بلکل ہم لوگ نہیں یوز کرتے تو یہ دیکھیں براؤن شگر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے چائے میں آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ جتنی کم سے کم چینی ہو اتنی یوز کریں کیونکہ یہ آج کل جتنی بیماریاں ہو رہی ہیں اور اللہ پاک ہر کسی اپنے زمان میں رکھے تو اس سے بچنے کا جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں گی تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ چینی بلکل یا تو ختم کر دیں براؤن شگر یوز کر لیں جتنے کم سے کم براؤن شگر بھی کمی یوز کریں تو بس ٹیسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے جتنا بندہ ڈال سکتا ہے اتنا ڈال لیں اچھا جی براؤن شگر بھی ایڈ کر دی ہے ایک طرف پھر جو ہے وہ ایک طرف نوڈلز ہیں ایک طرف چائے ہے اور ایک طرف جو ہے وہ میں سوائیاں بناوں گی تو سوائیاں جو ہے وہ میں دیسی گھی میں بناوں گی آپ لوگ بھی اگر جتنا ہو سکے اویل بھی کم یوز کریں اور اگر آپ لوگ سوائیاں بنا رہے ہیں حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ لوگ دیسی گھی میں ہی بنایں اور اچھا جی یہاں پہ میں نے جہاں وہ ایک اور پین لے لیا ہے اس کے اندر میں نے یہاں پہ دیسی گھی ایڈ کر دیا ہے دیسی گھی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایک دو الائچی ایڈ کروں گی اور الائچی ایڈ کرنے کے بعد جہاں وہ میں جو سوائیاں ہیں تھوڑا سوائل گرم ہوگا تو میں اس میں سوائیاں ایڈ کر دوں گی اچھا جی سوائیاں ایڈ کرتے ہیں تو میں تھوڑا توڑ کے ایڈ کروں گی تو سوائیوں کو ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا لائٹ براؤن ہونے تک اس کو کک کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگ ضرور سپورٹ کیجئے گا اچھے جی یہ میں نے یہاں پہ سوائیاں جو ہے وہ بس انسٹنٹ چیزیں میں بنا رہی ہوں تاکہ جلی 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 جو ہے وہ کک ہو جائیں بچوں کے لئے نوڈلز اور سوائیاں بھی اور چائے بھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوڈلز بھی کافی حد تک پانی اس کا ڈرائے ہو رہا ہے ابھی بھی تھوڑا ہے اور میں اس کو فولی ڈرائے کروں گی لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو جو ہے وہ ہلا بھی رہی ہوں مکس کر رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ ایک بلکل بھی کوئی اس میں جو ہے وہ کچھا نہ رہ جائے اچھے جی سوائیاں جو ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور پانی تھوڑا سا اس کو فرائی کر کے اس میں پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر جو ہے نا وہ براؤن شوگر ایڈ کروں گی اچھا جی یہ تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس میں جو ہے وہ اب اس میں ایڈ کرتے ہیں براؤن شوگر اور براؤن شوگر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو پھر ایسا جو ہے وہ مکس کروں گی اچھے طریقے سے تو ایک طرف جو ہے وہ ہماری چائے بھی تقریباً ہونے والی ہے چائے کا کاوہ جو ہے وہ ہمارا آلموسٹ ہو گیا ہے اچھا یہ دیکھیں میں نے براؤن شوگر ایڈ کر دی اس میں شوگر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور اس میں تھوڑا سا میں نے دودھ ایڈ کر لیا ہے اچھا پہلے میں نے پانی اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا تھا اور ایک طرف جو ہے وہ یہ دیکھیں میرے تقریباً چائے بھی تیار ہونے والی ہے اس میں دودھ ایڈ کرتے ہیں دودھ ڈال دیا اور اب جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا پکائیں گے دوسری سائٹ پہ میرے نوڈلز ہیں تقریباً وہ بھی تقریباً ہو گئے ہیں نوڈلز پہ یہ دیکھیں پانی اچھے طریقے سے ان کا ڈرائے ہو گیا ہے اور اس کو مکس کر کے ہم اس کو بھی تقریباً اس کا سٹوف بند کر اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور اب ایک طرف جو ہے وہ سوائیوں کے اندر بھی اب ہم لوگ صحیح والا دودھ ایڈ کریں گے تو زیادہ دودھ ایڈ کریں گے اور دودھ میں پھر اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تقریباً یہ جو ہے وہ گل چکی ہیں جب اس کو فرائے کرتے ہیں تو اس ہی میں یہ جو ہے نا وہ سوفٹ ہو جاتی ہیں اور پک جاتی ہیں بس اس کے اندر جو دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ چینی بھی اچھے طریقے سے ڈیزولو ہو جائے یہ دیکھیں اب جو ہے وہ سکریباً سوئیاں بھی ہماری ہو چکی ہیں نوڈلز کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور سوئیوں کو بھی ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد چائے کو بھی کپ میں ڈالتے ہیں تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ایک ویڈیو ایوننگ سناکس کی اور انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی یہ ہماری نوڈلز تیار ہو گئے بچوں کے لیے اور یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہیں اور اس طرح زیادہ مزے کے لگتے ہیں ہمیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چائے بھی تیار ہو گئی اور ہماری سوئیاں بھی تیار ہو گئیں تو ہم اب اس کو انجوائے کرتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور انجوائے کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ